اسلام علیکم سٹوڈنٹس سبجیکٹ ایٹی ون فور سکس کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم چپٹر نمبر آٹھ پڑھیں گے جس میں انڈسٹریال اور کمرشل وائرنگ ہے انڈسٹریال اور کمرشل وائرنگ جو کہ پچھلے ہم نے جو سبجیکٹ تھا ہمارا چپٹر نمبر تھری اس کے اندر ہم نے گریلو وائرنگ پڑھی تھی چپٹر نمبر فور کے اندر گریلو وائرنگ کو مکمل کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹنگ ہم نے کی تھی پولائٹی ٹیسٹ تھا اس میں شارسر کا ٹیسٹ تھا کنٹینوٹی ٹیسٹ تھا تو آج ہم نے جو وائرنگ کا چپٹر ہے ہمارا وہ انڈسٹریال اور کمرشل وائرنگ ہے سب سے پہلے جو انڈسٹریال اور کمرشل وائرنگ ہے اس کے اندر پاور وائرنگ سسٹم آ جاتا ہے نمبر ایک پاور وائرنگ سسٹم یا کمرشل وائرنگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ہماری کمرشل وائرنگ یا پاور وائرنگ اگر وہ پوچھ لیتے ہیں انول کے اندر کمرشل وائرنگ یا پاور وائرنگ کی تاریخ بتا دیں ایسی وائرنگ جو ہیوی لوڈ کے لیے کی جائے اس کو ہم پاور وائرنگ یا کمرشل وائرنگ کہتے ہیں پھر سن لیں کمرشل وائرنگ یا پاور وائرنگ کی تاریخ کر دیں تو ایسی وائرنگ جو ہیوی لوڈ کے لیے کی جائے وہ ہماری کمرشل وائرنگ یا پاور وائرنگ کہلاتی ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں بڑے اور ہیوی لوڈ میں الیکٹک پاور کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بہت سے طریقے ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ایک طریقہ پاور وائرنگ اور کمرشل وائرنگ کا بھی ہے پاور وائرنگ ویسے تو ہم یا کمرشل وائرنگ ویسے تو ہم تھری فیز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جس میں تین فیز استعمال کیے جاتے ہیں اور تری فیز انڈیکشن موٹر استعمال کی جاتی ہے تو یہ بھی ہم کہتے ہیں پاور وائرنگ کو جس میں تین فیز کے ذریعے کسی بھی آلات تک سپلائی کو پہنچانا پاور وائرنگ یا کمرشل وائرنگ کہلاتی ہے اس وائرنگ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ کہتا ہے ٹرنکنگ وائرنگ ٹرنکنگ وائرنگ سسٹم اگر انول کے اندر سوال آ جاتا ہے ٹرنکنگ وائرنگ سسٹم سے کیا مراد ہے تو ٹرنکنگ وائرنگ سسٹم سے مراد میٹل یا انسولیٹڈ میٹریل کے بنے ہوئے صندوق میں سے کیبل کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی پہنچانا ٹرنکنگ وائرنگ کہلاتا ہے پھر سن لیں میٹل یا کسی بھی انسولیٹڈ میٹریل کے بنے ہوئے صندوق میں سے کیبل کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی پہنچانا ٹرنکنگ وائرنگ کہلاتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہے سٹیل کنڈیوٹ سسٹم بھی ہم کہتے ہیں اس کو وائرنگ سسٹم بھی کہتے ہیں سٹیل کنڈیوٹ سسٹم اگر وہ کہتے ہیں سٹیل کنڈیوٹ سسٹم سے کیا مراد ہے انول میں سوال آ جاتا ہے تو سٹیل کنڈیوٹ سسٹم سے مراد کیبل کو سٹیل یا آئرن کے بنے ہوئے پائپ میں سے کیبل کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی پہنچانا سٹیل کنڈیوٹ سسٹم کہلاتا ہے پھر سن لیں سٹیل کنڈیوٹ سسٹم سے کیا مراد ہے سٹیل کنڈیوٹ سسٹم سے مراد لوہے کے یا سٹیل کے بنے ہوئے پائپ میں سے کیبل کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی پہنچانا سٹیل کنڈیوٹ سسٹم کہلاتا ہے تیسے نمبر پر جو ہے اس کو ڈیکٹنگ وائرنگ سسٹم ہے ڈیکٹنگ وائرنگ سسٹم سے کیا مراد ہے ڈیکٹنگ وائرنگ سسٹم سے مراد جو زیر زمین نالیہ بنا کر کیبل کے ذریعے آلات تک سپلائی پہنچانا کیبل کے ذریعے آلات تک سپلائی پہنچانا ڈیکٹنگ وائرنگ کہلاتا ہے ڈیکٹنگ وائرنگ زیر زمین ہوتی ہے زمین کے اندر نالیہ بنائی جاتی ہیں اور نالیوں کے اندر کیبل کو بچھایا جاتا ہے اور کیبل میں سے سپلائی کو گزار کر کسی بھی آلات تک پہنچایا جاتا ہے تو ڈیکٹنگ وائرنگ کہلاتا ہے ڈیکٹنگ وائرنگ زیادہ جگہ نہیں گیرتی اس لیے زیادہ تار یہ کمرشل اداروں اور پاور سسٹم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے اور بہت دیرپا طریقہ ہے ہمارا تیسرا ہے چوتھا اس کے اندر ہے کیٹنری وائرنگ سسٹم یا کیٹنری وائرنگ سسٹم سے کیا مراد ہیں تو کیٹنری وائرنگ سسٹم سے مراد کیبل اونچی مارتوں میں کیبل کے مختلف باکس اور نٹ بولٹ کے ذریعے سہارہ دے کر کرنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ سپلائی کو آلات تک پہنچانا کیٹنری وائرنگ سسٹم کہلاتا ہے ایسی وائرنگ جو اوچی مارتوں میں مختلف باکسوں کی مدد سے یا نٹ بولٹ کی مدد سے کیبل کو سہارہ دیا جاتا ہے اور اس کیبل میں سے سپلائی کو گزار کر آلات تک پہنچایا جاتا ہے کیٹنری وائرنگ سسٹم کہلاتا ہے اس کے علاوہ جو پانچوان جو سسٹم ہے وہ ہے آور ہیڈ آور ہیڈ بس بار سسٹم آور ہیڈ بس بار سسٹم سے مراد آور ہیڈ بس بار سسٹم سے مراد ایسی یعنی کہ بس بار جو سر سے اونچی ہو اس کو ہم آور ہیڈ کہتے ہیں اور آور ہیڈ بس بار کو دوسرے لفظوں میں ہم میٹل بس بار بھی کہتے ہیں تو ایسی بس بار جو سر سے اونچی ہو اس میں سے زیادہ کرنٹ یا بھاری کرنٹ سے چلنے والی مشینوں کو سپلائی دی جاتی ہے تو اس کی پوری تعریف ایسے بنتی ہے آور ہیڈ بس بار سسٹم سے مراد اور ایسا سسٹم جو سر سے اوپر تاروخ میں سے یا کنڈیوٹ میں سے کیبل میں سے بھاری کرنٹ کی مشینوں کو چلنے کے لیے سپلائی مہیا کرے آور ہیڈ بس بار کہلاتا ہے اس کے بارے تاپ شیٹڈ کیبل سسٹم چھٹے نمبر پر تاپ شیٹڈ سسٹم تاپ شیٹڈ کیبل کے اندر جو تعریف آ جاتی ہے کہ تاپ شیٹڈ کیبل سے کیا مراد ہے تو ایسی کیبل جو سخت ربر کی بنی ہوئی ہو جو پچھلے چپٹر میں بھی آپ لوگ پڑھ کر آئیں کہ انسولیشن کے لیاز سے کیبل کی اقسام آ جاتی ہے اس کے اندر یہ اقسام آتی ہے تاپ شیٹڈ کیبل سسٹم تو تاپ شیٹڈ کیبل سسٹم کے اندر ایسی قسم کی کیبل جو سخت حفاظتی خول اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو اس کم تاپ شیٹڈ کیبل کہتے ہیں اور ایسی کیبل کے اندر سے کرنٹ کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی کو پہنچانا تاپ شیٹڈ کیبل سسٹم کہلاتا ہے پھر سن لیں تاپ شیٹڈ کیبل سے مراد سخت ربر سے بنی ہوئی اس کا حفاظتی خول جو کہ تاپ شیٹڈ کیبل کہلاتا ہے اس میں سے کرنٹ کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی پہنچانا تاپ شیٹڈ کیبل سسٹم کہلاتا ہے تو یہ تو اقسام بھی سمجھ لیں یا اس کو پاور یا انڈسٹریل یا کمرشل وائرنگ کو اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک ٹرنکنگ وائرنگ نمبر دو سٹیل کنڈیوٹ وائرنگ نمبر تین کنڈکٹنگ وائرنگ اور نمبر چار کیٹنری وائرنگ نمبر پانچ آور ایڈ بس بار اور نمبر چھے ٹاپ شیٹڈ کیبل یہ تمام جو ذریعے ہیں نا یہ کسی بھی آلات تک سپلائی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے پانچ اس میں سپلائی رہی ہے آلات تک مگر طریقے کار کچھ چینج ہے جن کی وجہ سے ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں جیسا کہ کیبل کو ہم ٹرنک کے اندر یا انسولیٹڈ میٹریل کے اندر کیبل کو گزار کر اس آلات تک سپلائی پہنچا رہے ہیں تو یہ ٹرنکنگ سسٹم کہلاتا ہے اگر کسی پائپ کے اندر چاہے وہ لوہے کا ہے تو وہ سٹیل کنڈیوٹ کہلائے گا اگر وہ پی وی سی کا ہے تو وہ ہمارے پلاسٹک کنڈیوٹ کہلائے گا اگر وہ ووڈن یعنی کے لکڑی کا ہے تو ووڈن کنڈیوٹ کہلائے گا اگر وہ یعنی کے ہمارے کنکریٹ کا ہے تو کنکریٹ کنڈیوٹ کہلائے گا تو یہاں پر جو کیبل کو گزارا جا رہا ہے سٹیل یا آئرن کے پائپ کے اندر سے کیبل کو گزار کر کسی بھی آلات تک سپلائی پہنچا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ سٹیل کنڈیوٹ سسٹم کہلاتا ہے اسی طرح نمبر تین پر ڈکٹنگ وائرنگ ہے ڈکٹنگ وائرنگ ہم جس طرح پہلے زمانے میں نالیا بنائی جاتی تھی اس میں سے پانی کو گزارا جاتا تھا اسی طرح زیر زمین نالیا بنا کر اس میں پانی گزارنے کے بجائے کیبل کو بچھایا جاتا ہے اور کیبل کو بچھانے کے بعد اس میں سے سپلائی کو گزارا جاتا ہے اور یہ کیبل وہاں تک بچھائی جاتی ہے جہاں تک آلات ہمارے انسٹال کیے گئے ہیں فٹ کیے گئے ہیں تو انسٹالیشن کی گئی ہے تو آلات کو سپلائی پہنچانا یعنی کہ کسی نالی کے اندر کیبل کو بچھا کر سپلائی کو اس آلات تک پہنچانا یہ ہمارا ڈکٹنگ وائرنگ کہلاتا ہے نمبر چار پر تھا کیٹنری وائرنگ کیٹنری وائرنگ سسٹم جو ہے اوچھی عمارتوں میں یہ وائرنگ کی جاتی ہے جن کی چھتیں بہت زیادہ اوچھی ہوتی ہیں اس عمارت کے اندر کیبل کو مختلف باکسز لگا کر اس کیبل کو سہارا دیا جاتا ہے اور اس سے کنیکشن حاصل کرنے کے لیے کچھ بورٹس یعنی کہ باکسز لگائے جاتے ہیں اس میں ٹرمینل لگائے جاتے ہیں اور مزید اگر اس کو یعنی کہ نائنٹی ڈگری یا وان ایٹی ڈگری موڑنا ہو تو اس میں نٹ بولٹ کی مدد سے اس کو سہارا دیا جاتا ہے اور سہارا دینے کے بعد کسی بھی آلات تک وہ سپلائی پہنچائی جاتی ہے تو یہ سسٹم ہمارا کیٹنری وائرنگ سسٹم کہلاتا ہے اسی طرح نمبر پانچ پر اوبر ایڈ بس بار یہ زیادہ تر یہ جو بس بار کا جو سسٹم ہے زیادہ تر گریڈ اسٹیشن یا سب اسٹیشنوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر ہیوی ٹرانسفرمر استعمال کیا جاتے ہیں اگر ہیوی یعنی کہ جو لوڈ کے لیے سپلائی موہیا کی جاتی ہے تو اس کے لیے سافظہر ہے ہیوی بولٹیج بھی ہوں گے زیادہ بولٹیج بھی ہوں گے تو اس کے لیے آلات تک سپلائی پہنچانا جس طرح ٹرانسفرمر آجاتا ہے سپارٹ ویلڈنگ آجاتی ہے یا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہیوی مشینزی کے اندر ٹرانسفرمر ہے الیکٹرو پلیٹنگ کہنے کے اگر وہ رکشاپ ہے تو اس کے اندر بھی سپلائی پہنچانا تو وہ جو طریقہ ہے یہ آور ہیڈ بس بار کے ذریعے ہی پہنچا سکتے ہیں جس طرح سب اسٹیشنوں میں ٹرانسفرمر لگے ہوتے ہیں تو اس بس بار کے ذریعے ٹرانسفرمر تک سپلائی پہنچانا یہ طریقہ یعنی کہ تاروں کے ذریعے چھت سے اوچھی تاریں لٹکا کر اور آلات تک سپلائی پہنچانا تو یہ طریقہ ہمارا آور ایڈ بس بار کا کہلاتا ہے نمبر چھے کچھ آلات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیوی وولٹیج کے ساتھ ہیوی کرنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر میکینیکل ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے اس انڈسٹری اے فیکٹری کے اندر تو اگر ہم پی وی سی کیبل استعمال کریں گے تو میکینیکل چوٹوں کی ویے سے وہ ڈیمیج ہو جائیں گی تو اس کے لیے ہم کیبل انتخاب کرتے ہیں ٹف شیٹڈ کیبل جس کا حفاظتی کھول سخت ربڑکا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر میکینیکل چونٹے بھی لگتی ہیں تو میکینیکل چوٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیبل ہم استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی آلات تک سپلائی پوچھاتے ہیں اس کیبل کے ذریعے تو یہ سسٹم ہمارا ٹف شیٹڈ کیبل کہلاتا ہے تو یہ چپٹر نمبر آٹھ تھا ہمارا چپٹر نمبر آٹھ کے اندر ہم نے یہ مقتصرا یہ جو وائرنگ کی اقسام تھی جتنے حصوں میں پاور یعنی کہ وائرنگ سسٹم تھا یہ کمرشل وائرنگ سسٹم تھا اس کو اس نے چھے عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چھے طریقوں کے اندر یعنی کہ بیان کیا گیا ہے جو کہ میں نے اس کی اقسام بھی آپ لوگ کو بتائی ہے اور آپ کے جو پیج ہے صفحہ نمبر ایک سو تیس پر بھی اس نے جو ڈکٹنگ وائرنگ ہے ٹنکنگ وائرنگ ہے یہ اس کا بھی طریقے کار اس نے بتایا ہے اور اس کی ڈائیگرام اس نے بتائی ہے یہی کچھ بتایا ہے جو کچھ میں نے آپ لوگ کو ابھی ہوتا ہے اکثر سوال آجاتا ہے کہ ٹنکنگ سسٹم وائرنگ کے فائدے اور نقصانات بیان کریں تو جواب میں آپ اس کو لکھیں گے کہ ٹنکنگ سسٹم کو بڑی انڈسٹری اور کمرشل بیلڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کیبلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس لیے کئی کنڈیوٹ کو متوازی میں چلنے کے بجائے ایک ہی ٹنک میں بہت ساری کیبلوں کو اکٹھا ڈال لیا جاتا ہے جو کہ نیایت سستہ طریقہ ہے فائدہ اس کے اندر جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ کیبلز ٹنک کے اندر محفوظ ہوتی ہے اس کو رگڑ وغیرہ نہیں لگتی کیبل کی انسولیشن خراب نہیں ہوتی یہ اس کا فائدہ ہے ٹنکنگ وائرنگ میں دوسرا فائدہ جو ہے کیبل ٹنکنگ کے اندر ہونے کی وجہ سے مکانیکل چوٹوں سے محفوظ رہتی ہیں نمبر تین نمی اور موسمی اثرات کا اثر نہیں ہوتا نمبر چار کیبل کی تعداد میں اضافہ کرنا نیایت آسان ہوتا ہے نمبر پانچ فالٹی تار وغیرہ کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور فالٹ بھی آسانی سے ہم اس میں تلاش کر سکتے ہیں نمبر پانچ نیایت سستہ اور آسان طریقہ ہے نمبر چھے اس سسٹم کی عمر لمبی ہوتی ہے تو یہ تو اس کے اندر فائدے تھے نقصانات نمی کو روک سکتا ہے مگر کنڈیوٹ سسٹم کی طرح نہیں روک سکتا جس طرح کنڈیوٹ کے اندر نمی وغیرہ داخل نہیں ہوتی اگر ہم نے پی وی سی وائرنگ کی ہے یا سٹیل کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم کی اختیار کی ہے تو اس کے اندر نمی وغیرہ اتنی جلدی نہیں داخل ہوتی جتنی جلدی ٹرنکنگ سسٹم کے اندر داخل ہو جائے گی تو یہ اس کے اندر نقصان آتے ہیں دوسرا نقصان ڈیکٹنگ سسٹم اور کنڈیوٹ سسٹم کی نسبت مہنگا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا جو ٹرنکنگ سسٹم ہے یہ ڈیکٹنگ سسٹم اور جو پائپ کے اندر جو سسٹم ہم نے سٹیل کنڈیوٹ ہوئے سسٹم کرتے ہیں تو اس کی نسبت یہ مہنگا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ تیسرا جو نقصان ہے یعنی کہ بنانے کے لیے ماہر کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹرنکنگ جو سسٹم ہے یہ نالیا بنانے کے لیے ہمیں ایک مستری کی ضرورت ہوگی جو کہ نالیا مزہور کی بھی ضرورت ہوگی عام الیکٹیشن یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا ہے اس کے لیے ماہر کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر نقصان ہے جبکہ پی وی سی کنڈیوٹ خود الیکٹیشن یہ انسٹال کر سکتا ہے تو اس کی نسبہ ٹرنکنگ وائرنگ کے اندر ایک بھاری یعنی کہ ماہر کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہم نے آج چپٹر نمبر آٹھ کا ٹرنکنگ کے حساب سے اور پاور سسٹم جو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے ہوکے لاب بعد اللہımı نے پڑھا ہوuğا ہے پاور روک طرح